موسیقی اس کا بارمہ باپ اس کی بارمی اور تیرمی آئیت لکھا ہے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یرشنی میں آتا ہے خجور کی ڈالیاں دیں اور اس کے استقبال کو نگل کر پکارنے لگیں کہ ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خدا مند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے خدا ہم کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر آمین آج کا دن خجوروں کے اتوار یا پام سنڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور یہی حوالہ بھی ہم نے پڑا جب تک کی زندگی ہماری گزری ہے بہت سے پام سنڈے ہم نے منایا ہوں گے آج بھی ہم ان باتوں کو یاد کریں گے جو پہلے کی جاتی ہیں اور کچھ اور باتیں ہم خدا اند کے پاک کلامے سے آسیکھنے کی کوشش کریں گے تو کیا پڑا ہم نے گی دوسرے دن اور پیچھا اگر آپ واقعہ پڑھیں اگر یہ ہونا کی انجیل کے بارمیباب کی پہلی آئے سے تو لکھا ہے پھر یسوفہ سا سے چھئے روز پہلے بیعتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا تو آج کے دن سے دنیا بھر میں ایک خاص وقت کا آغاز ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مقدس ہفتہ کیا کہتے ہیں جی مقدس ہفتہ اور آج کے دن سے لے کر گوڈ فرائیڈے تک یہ مقدس ہفتہ منایا جاتا ہے کبھی موقع ملا تو ہم ایک ایک دن پر بات کریں گے کہ اتوار کو کیا یسو نے کیا تھا سونور کو کیا کیا تھا منگل کو کیا کیا بدھ کو جمعیرات کو کیا کیا اور یہ جو دن ہے آج کا دن جسے ہم اتوار کہتے ہیں جیسے میں نے کہا دنیا بھر میں پام سنڈے یا خجوروں کے اتوار کے حوالے سے منایا جاتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور آج ہم کیا سیکھیں گے آج کے اس میسج کا عنوان ہے استقبال کیا ہے جی کس کا یسو کا کس کا بادشاہ کا استقبال ٹھیک ہے کیا ہم نے پڑا دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سنکا ہے کہ یسو یر شریم کو آتا ہے خجور کی ڈانیا لیں اور اس کے استقبال کو نکلے اور آگے لکھا ہے پکارنے لگے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے تو آج کا موقع ہے جسے ہم خجوروں کا اتوار یا پام سنڈے کہتے ہیں استقبال کا موقع ہے لیکن ابھی میں نے بار میں باپ کی بات کی یسو فسا سے کچھ روز پہلے بیعتنیا میں آ گیا تھا اور بیعتنیا میں آنے سے پہلے وہ ذکعی کے گھر میں گیا تھا یسو کی زندگی اگر تکتیب سے دیکھیں میں نے انیس سو چھانوے سے یسو کی زندگی پر کتاب لکھنا شروع کی ہے اور ابھی وہ پوری ہوئی ہے اتنے برسوں میں اور جب چھپے گی تو آپ ایسے انگلیوں میں گن سکیں گے کہ یسو نے آج کیا کیا کال کیا کیا اس حساب سے میں بات کروں تو یسو کی موت میں نو دن رہتے تھے جب وہ ذکعی کے گھر میں گیا تھا اور وہاں اس نے کہا ابن آدم کھوئے وہ کو ڈونڈنے اور نجات دینے آیا ہے پھر وہ ذکعی کے گھر سے یروحو سے وہ بیعتنیا آیا تھا اور بیعتنیا میں کس کے گھر آیا ہے ابھی ہم نے پڑھا بار میں باپ کی پہلی آیت میں لازر گھر اور لکھا ہے وہ لازر جس کو اس نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا دو مہینے پہلے بھی ہوایا تھا لازر کو زندہ کرنے پر پھر لوگوں کی وجہ سے وہ وہاں سے چلا گیا تھا کیونکہ لوگ یسو کی مخالفت پر اتر آئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم لازر کیوں بھی مار ڈالتے ہیں جس کو یسو نے زندہ کر کے ثابت کیا ہے کہ مردوں کی قیامت ہوتی ہے تو اگر آپ اوپر والی آئیتیں پڑھیں جب یسو بیتنیہ میں پہنچا ذرا میرے ساتھ دیکھئے گا نمیات یوہنہ بارمہ باب نمیات دکھا ہے پاس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے نہ صرف یسو کے سباب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا لیکن سگدار کانو نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسو پر ایمان لیا ہے ٹھیک ہے لازر کے گھر میں کھانا تیار کیا گیا ہے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یسو جس نے دو مہینے پہلے لازر کو زندہ کیا تھا واپس آیا اور وہ لازر کو بھی مار ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مدہ ختم ہو جائیں لیکن دوسری طرف کیا ہے لازر اور اس کا کھاندان یسو کے لیے ایک شکر گزاری کا کھانا تیار کرتے ہیں اس کی بہن عصب ممول مریم اور مرتھا اور لازر اور ابھی ہم نے پڑھا لازر جس کو اس نے مردوں مسئلہ زندہ کیا وہ بھی مہمانوں کے ساتھ ریٹھا ہوا اور مریم نے شکر گزاری کی جٹا ماتسی کا آسر اتر یسو کے سار میں ڈالا اور آپ بعد میں اس کہانے کو پڑھ سکتے ہیں اعتراض کیا گیا کہ یہ رقم جو ہے گریبوں میں بانٹی جا سکتی تھی یسو نے کہا گریب قربہ تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں اور دوسری انجیل میں پڑھے تو یسو نے کہا یہ اس نے میرے دفن کی تیاری کے لیے میرے سر پر اتر ڈالا ہے تو یہ پاسمظر ہے یسو لازر کی گھر میں پہنچا ہے اور انہوں نے اس کے لیے کھانا دیا کیا اور اگلے دن کیا ہوا جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے جو لوگ عید میں آئے تھے یہ جو جگہ ہے بیعتنیا یرشلیم سے صرف دو میل کے فاصلے پر اور وہاں سے وہ پھر بیعتنیا سے یرشلیم کی طرف جاتا ہے جو آج کا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں منا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں خجوروں کا اتوار تو یہ حوالہ جو بھی پڑھا گیا یہ ہونا کی جیل میں شروع میں ہم نے پڑھا بارمی تیرمی آیت میں یہ ہے پہلا استقبال کیا ہے جی پہلا استقبال اور میں نے ابھی کہا کہ آج ہم استقبال پر بات کریں گے کس کا استقبال ہے بادشاہ کا استقبال کس کا استقبال ہے جی بادشاہ کا استقبال دوبارہ دیکھیں میرے ساتھ کن لوگوں کا استقبال ہے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سنکا ہے کہ یسوع یرشلیم میں آتا ہے خجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانا مبارک ہے وہ جو خدا مند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے کن لوگوں کی بابت جب کہا گیا ہے کون استقبال کرنے آئے ہیں جو عید میں آ رہے ہیں کون سید ہے بتا سکتے ہیں عید فسا عید فسا کے لئے لوگ دنیا بار سے آتے ہیں اور وہ لوگ جو دنیا بار سے پہنچے تھے کچھ آس پاس کے گاؤن میں ٹھہر جاتے تھے بیعتنیاں بھی قریبی ہیں کچھ بیعتنیاں میں ٹھہرے تھے تو ان کو معلوم ہو کہ یسوع آیا ہے اور یسوع یرشلیم کو جا رہا ہے ابھی تو کیا کیا انہوں نے یسوع کے استقبال کو نکلے جب ہم کسی کا استقبال کرتے تو کیا کرتے ہیں بولیں پھول ہم پھولوں کے ہار لیتے ہیں کبھی اور ہم رستے میں پھول بچاتے ہیں کبھی لوگ لال رنگ کا کارپٹ بچاتے ہیں یا بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا خجور کی ڈالیا نہیں خجور جو ہے یہ فتح کی نشانی ہے تو استقبال ہے جی اور وہ نعرے لگا رہے ہیں کیا نعرے لگا رہے ہیں ہوشانہ کیا نعرہ ہے جی ہوشانہ یہ نعرہ ویسے ہم اپنے محول میں عام طور پر نہیں لگاتے ہم حالیلویہ کا نعرہ لگاتے ہیں یا ہم ماراناتہ کا نعرہ لگاتے ہیں خیال تو ہوشانہ کا مطلب ہے اے خدا مند اپنا فضل کر اور ہمیں نجات دے کیوں کیونکہ اس وقت رومیوں کے غلام تھے دو سال پہلے ہم نے اس دن پر منادی کرتے ہوئے ذکریہ کی کتاب میں سے نمے باپ پر منادی کی تھی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس لئے میں وہ بات ابھی نہیں کروں گا لیکن جب ذکریہ منادی کرنے آیا تھا تو ذکریہ نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ سیون کی بیٹی سے کہو تیرا بادشاہ آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار اور اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو ذکریہ کی منادی جو ہے یہ چھتی صدی قبل ازمسیق میں کی گئی تھی جب وہ بابل کی غلامی سے واپس آئے تھے لیکن بادشاہ کوئی نہیں تھا ان کا کہانی بادشاہ سمجھا جاتا تھا اور اب تک بھی جب یسو آیا ہے ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا جب وہ بابل کی غلامی میں چلے گئے تھے بادشاہت ختم ہو گئی تھی دوبارہ کبھی بادشاہ نہیں بنا لیکن ذکریہ نے پیش گوئی کی تھی کہ تیرا بادشاہ آ رہا ہے اور وہ پیش گوئی آج پری ہو رہی ٹھیک ہے یسو ایک بادشاہ کے طور پر آتا ہے اور یہ لوگ جو نارے لگا رہے ہیں کہیں بادشاہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ پرانے حنامے کو یا پاکلام کو کافی اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم بے شک جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں لیکن وہ جانتے ہیں تو یہ ہے جی پہلا استقبال آئیے دیکھتے ہیں پھر دوسرا استقبال بھی ہوا باروہ باب اس کی سطرہ ایسا دیکھیں گے پاس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے دازر کو قبر سے باہر گلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا اسی سباب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ موجزہ دکھایا ہے ٹھیک ہے ایک وہ گروپ ہے جو عید منانے کے لیے آئے ہیں ایک وہ گروپ ہے جو لازر کو دیکھنے آئے ہیں ایک وہ گروپ ہے جو یسو کو دیکھنے آئے ہیں تو یسو نے لازر کو زدہ کر دیا تھا اس لیے وہ یسو کو دیکھنے آئے ہیں پر کچھ ایسے ہیں جو استقبال کے لیے ہیں سو دوسرا استقبال کن لوگوں کا ہے جو یسو کا موڑزہ دیکھ چکے ہیں کہ نازر کو زندہ کر دیا تھا اس نے لیکن تب وہ چلا گیا تھا مخالفت کی وجہ سے آپ دوبارہ آ رہے ہیں یہ ہے دوسرا استقبال اور پھر ہے اگلا واقعہ یسو استقبال کے بعد اس دو طرح کے استقبال کے بعد یروشلیم کی طرف روانہ ہوتا ہے مرکس کی جیل اس کا گیارمہ باب اس کی پہلی آئیسے ہم پڑھیں گے دیکھا ہے جب وہ یروشلیم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیعت فگے اور بیعتنیاں کے پاس آئے تو اس نے اپنے شگردوں میں سے دو کو بھیجا اور اسے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بندہ ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خدا مند کو اس کی ضرورت ہے وہ فیل فور اسے بھیج دے گا تو ابھی وہ ایک اور گاؤں میں آئی بیعتنیاں سے سفر شروع ہوا اور یہ میں نے ابھی بتایا کہ دو مل کا فاصلہ ہے ابھی انہوں نے ایک مل فاصلہ کیا ہے ایک اور گاؤں آیا ہے اور وہاں سے وہ گدی کا بچہ لیتے ہیں بہت اب آپ نے یہ بات سنی اور اس لی میں اس کی تفصیل بیان نہیں کرا تو روانہ ہوئے ہیں کہاں سے بیعتنیاں سے دو استقبال ہوئے ہیں اور ابھی وہ پہنچے ہیں بیعت فگے میں اور یہ جو ہے پیشنگوئی کی تکمیل ہوتی ہے ابھی میں نے کہا زکریہ نے پیشنگوئی کی تھی آپ پڑھ سکتے ہیں زکریہ کا صحیفہ اس کا نو باب اس کی نو آئیت مطیق انجیر کے ایک اس میں باب کی چوتھی اور پانچویں آئیت میں یہ بات دکھی ہے اور پیشنگوئی پوئی آپ پڑھ سکتے ہیں دکھا ہے جیسا نبی کی معرفت کہا گیا تھا اے سیون کی بیٹی تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر تو یسوع جب نکلا ہے بیعتنیاں سے تب ایسے ہی پیدل جا رہا ہے جب نکلا ہے تو لوگوں نے ہاتھوں میں کچھوں کی ڈالیاں لی جب نکلا ہے تو انہوں نے بادشاہ کا نعرہ لگایا ہے وہ لوگ جو عید میں آ رہے ہیں وہ لوگ جو لازوں کو دیکھنے آئے ہیں دونوں طرح کے لوگ جو ہیں نعرے لگا رہے ہیں لیکن ایک میل کا سفر کھرنے کے بعد ایک گاؤں آتا ہے اور یسوع اپنے شکردوں کو بیٹا ہے تاکہ اس کی سواری کا بلدبست کیا جا سکے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیسرا استقبال آتا ہے آئیے ہم پڑھتے ہیں مطیق انجیل اس کا ایک سباب اس کی چھٹی آئیت سے دکھا ہے پاس شکردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدی اور بچے کو لا کر اپنے کپرے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیر میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپرے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں اور بھیر جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی کہ ابن دعوت کو ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے عالمِ بالا پر ہوشنا یہ تیسرا استقبال ہے پہلے لوگوں نے ڈالیاں لی تھی پہلے لوگوں نے نارے لگائے تھے ٹھیک ہے جی اب کیا ہے انہوں نے راستے میں کپرے بچھائے گدے پر بھی کپرے ڈالے ہیں اور وہ آ گیا ہے آگے لیکن اب جو ہے استقبال کی جو صورتحال ہے کچھ بدل جاتی ہے پہلے وہ نارے لگاتے ہیں ہوشنا اے خدا اپنے فضل سے نجات دے کیونکہ بادشاہ آیا نا برسوں بار اب نارہ بدل جاتا ہے ابن دعوت کو ہوشنا اب ایک اور ٹائٹل جر گیا ہے ابن دعوت کیوں کیونکہ ابن دعوت ہے تو پھر بادشاہ نا خدا نے دعوت سے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل سے ایک بادشاہ ہے تو وہ وہ نارہ لگاتے ہیں جو ایک اور پہلو کو آشکارہ کرتا ہے ابن دعوت کو ہوشنا اور ایک اور بات وہ کرتے ہیں کہ عالم بالا پر ہوشنا سو یہ ہے ساری صورتحال کہ مختلف راہ کا استقبال ہے جو یسو کا کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ مرکس کی انجل کو پڑیں مرکس کی انجل اس کا گیارمہ باب اس کی نمی اور دسویں آیت کو تو وہاں دکھا ہے انہوں نے صرف یہ نارہ نہیں لگایا کہ بادشاہ آ رہا ہے انہوں نے یہ نارہ بھی لگایا کہ بادشاہی آ رہی ہے جہاں بادشاہ ہے وہاں بادشاہی تو دونوں طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ میں باتیں اس لیے تفصیل سے ترتیب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عام طور پر خجروں کا توار بناتے ہوئے ہم ایک ہی پہلو پر غور کرتے ہیں استقبال دیکھیں کس طرح کے لوگ ہیں کس طرح کا استقبال ہوتا جا رہا ہے پہلے کیا ہے پہلا استقبال ہے دوسرا استقبال ہے تیسرا استقبال ہے ایک نعرہ لگتا ہے پھر دوسرا نعرہ لگتا ہے اب آخری جو استقبال کا حصہ ہے وہ ہے حمد و سنہ آئیے دیکھیں لوکا گینجلوس کا انیس سباب اس کی سینتیسویں اور ارتیسویں آئے اور جب وہ شہر کے نزدیک جیتون کے پہاڑ کے اوپر پہنچا تو شگٹوں کی ساری جماعت ان ساموجزوں کے سباب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بولان دوا سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا مند کے نام سے آتا ہے آسمان پر صلا اور عالم بالا پر جلا کن کی حمد و سنہ ہے جی آپ لوگ کی کیا لکھا ہے شاگردوں کی جماعت پہلا استقبال کے ان کا تھا جنہوں نے نعرہ لگایا جو عید منانے آ رہے تھے دوسرا استقبال ان کا تھا جو لازر کو دیکھنے آئے تھے زندہ جس کو جیسے انہوں نے زندہ کر دیا تھا تیسرا استقبال بھیر کے لوگوں کا تھا اور یہاں پر شاگرد بھی اپنی حمد و سنہ کا اظہار کر دیا بھیر نارے لگا رہی ہے پر شاگردوں کی جماعت حمد کا رہی ہے یسنسی جب پیدا ہوا تھا تو اسی طرح کی حمد و سنہ ہوئی تھی یاد ہے نا کن لوگوں نے کی تھی کنوں نے کی تھی فشتہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے یہی حمد و سنہ شاگرد کا رہی ہے پر یہ حمد و سنہ کون کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس کی صلاح ہے اور اس وقت ہم نے میسیج ریکارڈ کیا ہوا آپ ہمارے چانل پر دیکھ سکتے ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ یسو انسانوں کی آپس میں صلاح کرانے نہیں آیا تھا یسو خدا کے ساتھ انسان کی صلاح کرانے آیا تھا کیونکہ لوگا کی انجل کہتی ہے فرشتوں نے کہا عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلاح تو آج کے میسیج کے حوالے سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج اگر ہم یہ دن منا رہے ہیں تو کیا ہماری خدا کے ساتھ صلاح ہو چکی ہے خدا اور انسان کے بیٹ میں جو گناہ کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے دیوار تھی کر دھا دی گئی دھا دی گئی تو آج کا دن ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جلوس نکال سکتے ہیں حاصل کلام آج کا اس لیے ہے کہ ہم استقبال کر رہے ہیں آج منا رہے ہیں وہ سارا واقعہ لیکن یاد رکھیں اس وقت تو ہم نہیں تھے نا کیا کہا آج تو ہمیں ہیں لیکن آج ایک اور طرح کا استقبال ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی اور وہ کیا ہے یہ سو دوبارہ آنے والا ہے آئیے دیکھیں پہلا تحسنی کی اوقات اس کا چوتھا باب تیرنی آئے سے پولس کہتا ہے اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابا تم نا واقع رہو تاکہ اوروں کی مانے جو نا امید ہیں گام نہ کرو کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسو مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسو کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا چنانچہ ہم تم سے خدا مند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خدا مند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئے سے ہرگیز آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ خدا مند خود آسمان سے للکار اور مقرف رشتے کی آواز اور خدا مند کے نرسنگے کے ساتھ اترائے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موہے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بازلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا مند کا استقبال کریں اور اسی طرح ہمیشہ خدا مند کے ساتھ رہیں گے پاس تومین باتوں سے ایک دوسرے کو تسلیل دیا کرو وہ استقبال ہم نہیں کر پائے تھے پر ایک استقبال باقی ہے جب وہ جرشری میں آیا تھا لوگوں نے اپنی اپنے طور پر اس کا استقبال کیا تھا اب وہ دوبارہ آ رہا ہے کیا تیار ہیں تیار ہیں یسو نے کہا کہ دو لوگ ایک چار پائی پس ہوتے ہوں گے دو لوگ کھیت میں کام کرتے ہوں گے دو خواتین چکی پیستی ہوں گی ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا اور پولس کہتا ہے کہ جو یسو میں مار چکے ہیں اس کی آمد سانی پر زندہ ہو جائیں گے جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے اور دونوں ہوا میں اُڑ کر اس پہلے چاند ستاروں والے آسمان تک اٹھائے جائیں گے اور یسو کا کیا کریں گے جی استقبال وہ اوپر سے آئے گا آلم بالا سے تیسرے آسمان سے یسو کہاں سے آئے گا تیسرے آسمان سے اس پہلے آسمان پر اور ہم یہاں زمین سے اس پہلے آسمان تک اٹھائے جائیں گے استقبال کرنے کے لئے جب کوئی بڑا شخص آتا ہے تو ہم گھر سے باہر نکل کر استقبال کرتے ہیں کیا کہلہ ایسا نہیں تو ہم یہاں یہ گھر ہمارا نہیں ہے اس لئے یہاں سے باہر آگے جائیں گے گھر سے باہر نکل کر استقبال کرنے کی کیا تیار ہے لیکن کون جائیں گے استقبال کرنے کے لئے جن کا بدن یسو جیسا ہو گیا ہوگا وہ زندہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے یسو کو اپنا خداون قبول نہیں کیا توبہ نہیں کی امام نہیں رائے پانی کا بفسما نہیں لیا آپ کو روحل کس کا بفسما نہیں ملا آپ کو روحل کس کی معموری نہیں ملی آپ راسباز نہیں ہوئے آپ نئے مخلوق نہیں بنے اور نئے مخلوق بننے کے بعد پھر یسو کے قادر کے انداز در نہیں بنے برگزیدہ نہیں ہوئے تو آپ اٹھائے نہیں جائیں ٹھیک ہے اس وقت کا استقبال لوگوں کے باس میں تھا وہ گار سے نکل کر آگئے استقبال کے لئے یہ استقبال جو ہے ہمارے باس کی بات نہیں ہے اگر ہم یسو میں نہیں ہیں تو ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے استقبال کیسے کریں بے شک وہ کہتا ہے تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کہ ہاں تسلی تو ہے ایک لیسیان آرہ لگاتی تھی مارن آتھا ہمارا خدا ہند آنے والا ہے ہاں ہمارا خدا ہند آنے والا ہے لیکن کیا ہم تیار ہیں اب اس حضورت نہیں پیش آئے گی کہ کسی شکریہ کو کہے کہ جاؤ جی میرے لیے کریں ایک انتظام کر اب وہ کیسے آئے گا بعد لو پر کیسے آئے گا جی بعد لو پر کیا تیار ہیں آج کا دن جیسے تیسے ہم منالیں گے لیکن اگر کالی یسو آتا ہے یا بعد میں آتا ہے کیا اس کی آمد پر ہم نارا لگا سکیں گے کہ ہمارا بادشاہ رہی ٹھیک ہے تو اگر آپ اسے بادشاہ مانتے ہیں تو وہ آرہا ہے مکاشوہ کی کتاب کہتی ہے اس کی ران پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا آمدوں کا خدا وہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں آرہا ہے جنگ کے لیے ابلیس اور اس کے لوگوں کے ساتھ جنگ ہونے والی ہیں لیکن اس سے پہلے ریپچر ہوگا کلیسیہ آسمان پر اٹھائی جائے گی پہلے مرحلے میں دوسرے مرحلے میں یسوہ ایرش کلیسیہ کے ساتھ تو آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بادشاہ آرہا ہے اور ایک ہی طریقہ ہے ہم اس سے صلاح کر لیں بادشاہ آرہا ہے ہم اس کا استقبال کریں خدا ہم اس کلام کے اس لئے پر کرتے آمین موسیقی 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 موسیقی